کوڑے مارے جائیں اور پھر انہوں نے اپنے ہم کو کوڑے لگوائے تو ناصر زہدی صاحب ہمیں آپ کے فخر ہیں اور اس کتاب میں ذکر ہے ان تمام شخصیات کا جنہوں نے کوڑے بھی کھائے قید و بند کی سعودتیں بھی برداشت کی تو اس کتاب کی اشارت پر پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ بہت مبارک بات کے مستق ہے اور کراچی یونین آف جنرلسٹ جو کہ پی ای فیو جے گی پیریک باڈی ہے وہ آج بڑی ایکٹر ہے تو کراچی یونین آف جنرلسٹ کو بھی میں مبارک بات بھی دیتا ہوں شکریہ بھی دا کرتا ہوں اور فہیم صدیقی صاحب جو کہ کراچی یونین آف جنرلسٹ کروڑے روائیں خود بھی ذاتی طور پر بہت سے مسائب سے گزر چکے ہیں یہ بھی نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں اور اغوا کا مقدمہ بھی درج ہوا لیکن ان کے بھی جو ملزمان ہیں ابھی تک نامعلوم ہیں تو یہاں پر اکثر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سٹرگل کے جدو جہد کے ہمارے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے کردار سے واقف ہیں اور یہ سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اب وہ چلے گئے ہیں زبیر صاحب انہوں نے یہاں پہ بہت تانہ مارا بھی کہ یہاں پہ کرنل اور برگیر کی بات ہو رہی ہے تو امران خان کی بات نہیں ہو رہی تو چلے گئے ہیں اب ان کو کیا بتائیں کہ بھائی آپ کی جو پی ڈی ایم ہے ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں پی ڈی ایم آپ کی بنی ہے دوزار بیس میں لیکن پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ نے اس موجودہ حکومت کی جو صحافت دشمنی پر مبنی پولیسیاں ہیں اس کے خلاف پہلا یوم سیاب بارہ جولائی دوزار انیس کو بنایا تھا اس حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ نے اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے کیا آپ نے بھی کیا لیکن تقریباً ایک ڈیٹھ سال کی تاخیر سے آپ نے سرگل شروع کی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ میں کوئی آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ حقائق ہیں جنرل زیاون لکھ کے دور میں بھی جو تحریک شروع ہوئی تھی جب صحافیوں نے گرفتاریاں دیں تو دسمبر انیس سو ستر میں وہ تحریک اپنے عروض پر تھی جیان مغل صاحب چلے گئے ہیں انہوں نے اس پر بہت ریسرچ کیا ہے اور اس کتاب میں بھی آپ کو اس کے واقعات ملیں گے دسمبر انیس سو ستر میں کراچی کے ریگل چوک سے جو گرفتاریاں دینے والے صحابی تھے لاہور کے مال لوڈ پر جو صحابی گرفتاریاں دے رہے تھے وہ صرف ازادی صحافت کے لیے گرفتاریاں نہیں دے رہے تھے وہ جمہوریت کے لیے بھی گرفتاریاں دے رہے تھے اسی لیے اس کتاب میں مسرور ایس ایس جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ان کا بھی مضمون شامل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی چھپتے پھرتے تھے صحابی بھی چھپتے پھرتے تھے اور پھر قبرستانوں میں ہم خالی قبروں میں جا کے چھپتے تھے اور وہاں سے پھر ہم اٹھتے تھے اور اگلے دن جا کے ریگل چوک سے گرفتاری دیتے تھے تو جو ایم آرڈی تھی مومنٹ فور در ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی تحریک کے بحالیہ جمہوریت وہ پی ای فیو جے کی تحریک کے تقریباً دو سال کے بعد معارضِ وجود میں آئی اس میں بہت قربانی دی گئی اس میں جو پیپلز پارٹی سمیت دیگر جو پارٹیاں تھی ایم آرڈی میں شامل تھی انہوں نے بڑی بڑی سٹرگل کی بڑی قربانیاں دی لیکن سٹرگل کا آغاز کس نے کیا پاکستان فیڈل یونین آف جنرلس نے اور یہی وہ ڈاکومنٹ ہے یہی وہ تاریخی حقائق ہیں جو پی ای فیو جے نے اس کتاب میں جمع کیے ہیں اور اس دور میں بھی زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لیتے تو اس دور میں بھی جو پہلا یوم سیاہ تھا اس یوم سیاہ کے دن کیا صورتحال تھی کہ پاکستان کے بہت سے شہروں میں مظاہرے ہو رہے تھے اور ٹی وی چینلز پر ان مظاہروں کی کوریج نہیں آ رہی تھی ہم سارے جو ہے وہ اخبارات اور ٹی وی چینلز کے لوگ ہم صحافت کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں ان ٹی وی چینلز اور ان اخبارات کی ازادی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا اور پھر ہم نے سوشل میڈیا کا سارا لیا یہاں پہ بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اس پہلے دن عمران خان صاحب کی جو صحافت دشمنی کی پولیسی ہے اس کے خلاف انہوں نے مظاہروں میں حصہ لیا تو تحریک تو اس مرتبہ بھی پی ای فیوجے نے شروع کی اب آپ جتنے مرضی لاؤگ مارچ کر لیں لیکن جو کریڈٹ ہے پی ای فیوجے کا وہ آپ اسے چھین نہیں سکتے اور آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں اور عمران خان کا ذکر نہیں کیا جا رہا تو وہ تو وہی ہیں نا جن کے بارے میں ابھی شاہ سید صاحب نے جو بھی کہا ہے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ناصر منصور صاحب نے کرامت علی صاحب نے اور ہمارے ساتھیوں نے جو بات کیا وہ بالکل صحیح ہے اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو نیچہ نہیں دکھانا ایک براڈ بیسٹ الائنس قائم کرنا ہے ایک نیشنل کنفیڈریشن قائم کرنی ہے اور جب اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا آپ کا سیمینار جو ہے یہ ایک پہلا قدم ہے اس کی طرف کیونکہ اس میں صرف صحافیوں کی تنظیمیں شامل نہیں ہیں لیبر فیڈریشنز کے نمائندے بھی ہیں یہاں پہ وکلا تنظیموں کے نمائندے بھی ہیں یہاں پر آپ نے ڈاکٹرز کے نمائندوں کو بلایا ہوا ہے بہت سے یہاں پہ مختلف شبہ زندگی کے لوگ موجود ہیں تو جب یہ سب لوگ کٹے ہوں گے ایک نیشنل کاؤز کے لیے کٹے ہوں گے ایک مشترکہ جدوجہد شروع کریں گے تو تب ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے اس وقت جو میڈیا کی آزادی ہے اس کے لیے آپ آئیسولیشن میں جدوجہد نہیں کر سکتے میڈیا کی آزادی جو ہے یہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی آزادی کے ساتھ مشروع ہے اب جو یہاں پر ناصر منصور صاحب نے اور کرامت علی صاحب نے جو بات کیا ہے بلکل صحیح بات کیا ہے کہ وہ ٹریڈ ینینز کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس دیں جو کہ ان کے آئینی منصب کے تقاضوں کے خلاف ہیں ان کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈیٹس ینینز کی بات کیا ہے یہاں پر اس پر بھی ہمیں کھو کر بات کرنے چاہیے کم از کم چلے عمران خان صاحب تو مرکز میں وزیراعظم ہے تو سندھ میں تو پیپلس پارٹی کی حکومت ہے اور اٹھاری ترمیم بھی پیپلس پارٹی نے کروائی ہے اور جو تعلیم ہے ایڈوکیشن وہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو ٹھیک ہے عمران خان مرکز میں اور خیبر پختورخواہ میں اور پنجاب میں اور بلوجستان میں طلبہ تنظیموں کو بحال نہ کریں لیکن آپ تو سندھ میں کر سکتے ہیں یہاں پر آپ تو طلبہ تنظیموں کو بحال کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو جو سیاست میں تشدد کی ذمہ دار طلبہ تنظیمیں ہیں آپ ان کو فری اینڈ دے دیں نہیں ہم سٹورنٹ یونینز کی بات کر رہے ہیں اور سٹورنٹ یونینز جو ہیں وہ آپ ایسی تنظیموں کے بغیر بھی ان کا الیکشن کروا سکتے ہیں جو پاکستان کی یونیورسٹی اور کالجوں میں جو وائلنس کو لے کے آئے ہیں اور ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف ہم نے ان کی جو میڈیا پر ان کی حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں اس کے خلاف ہم نے یوم سیاہ منایا آج بھی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارا جو سکھر کا ساتھی ہے اس نے بات کی تھی اس لقت ناصر حسین شاہ صاحب موجود نہیں تھے تو عزیز بیدن صاحب کی بات ہوئی ہے جو پچھلے سال ان کو شہید کیا گیا تھا مہراب پر میں مقدمہ ان کا درجوہ تفتیش بھی تبدیل کی گئی اور صوبائی حکومت نے کافی تعاون بھی کیا لیکن ابھی تب میل کلپرٹ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا اور اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ دن کے بعد جو ہے ان کی برسی بھی آ رہی ہے تو ہماری ناصر حسین شاہ صاحب سے بگارش ہے کہ جو میل کلپرٹ ہے اس کی گرفتاری کے لیے وہ جو سندھ پولیس ہے اس کو کوئی ہدایات جاری کرے اور اس کے علاوہ بھی جو صحافیوں کے سندھ میں مسائل ہیں وہ حل کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ جب ہم اسلام آباد میں بات کرتے ہیں جناب کے عبان خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس نے صحافت کے لیے بڑے مسائل پڑا کر دیئے تو اکثر اوقات جو ہے وہ آپ کے جو دوست ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں اور حکومتی تحاد میں شامل آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ سندھ کی بات کیوں نہیں کرتے تو تو ویسے میں ذاتی طور پر آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال مارچ میں سندھ کے صحافیوں کے کچھ مسائل پر ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے خاص طور پر ایک انیشیٹیو لیا تھا اور انہوں نے سی ایم صاحب سے بات کی تھی کچھ مسئلے حال بھی ہوئے تھے کچھ مقدمات ختم بھی ہوئے تھے لیکن ابھی کچھ مقدمات باقی ہیں تو ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بے بسیوی ہے جس کا ذکر ہوا نہیں یہاں پہ ایک دوہزار گیارہ سے ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے اس کا شہزارہ رفکار صاحب کوئی پتہ ہے ناصر زہدی صاحب اور مذہباز صاحب تو جو ہے اس کے ساتھ ڈیریکٹلی اس کے ساتھ انوال رہے ہیں اس سارے ایشیو میں وہ ہے جنلس پروٹیکشن بل دوہزار گیارہ سے ہم یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ جنلس پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور ہونا چاہیے وہ جب پیپل سپائی کی حکومت تھی اس دور میں ایک کمیٹی بنی لیکن بل نہیں آیا پھر مسلملی قنون کی حکومت آئی پھر ایک کمیٹی بنی بل نہیں آیا اب جب پی ٹی اے کی حکومت آئی تو دوبارہ ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا اور اس میں مذہباز صاحب تھے اور بھی لوگ تھے ان سب کا بھی اس میں انپوٹ شامل ہے اب یہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگاؤ دو دھائی سال تک تو وہ جو بل تھا اس کو وہ پھسا رہا ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جو ہیومنڈائیکس منسٹری کی انچارج ہیں اور انفرمیشن منسٹری کے درمیان وہ پھسا رہا پھر جب انفرمیشن منسٹری سے فردورہ شیطوان صاحب چلی گئی اور شبلی فراد صاحب آئے تو شبلی فراد صاحب کو ہم نے کوئی احمد فراد صاحب کا واسطہ دیکھے اور ادھر کی بات کر کے ادھر کی بات کر کے رازی کیا اور فائنلی وہ بل کا ڈرافٹ تیار ہو گیا اس میں ہیومنڈائیکس منسٹری اور شبلی فراد صاحب کی منسٹری نے اتفاق کر لیا ڈرافٹ تیار کر کے انہوں نے کیبنٹ کو دیا کیبنٹ نے اپروف کر کے اب اس کو سٹیننگ ٹومیٹی میں بیجنا اس کے لیے وہ لاؤ منسٹری کے راستے سے جاتی ہے لیکن گا وہ بل لاؤ منسٹری میں پہنچا تو وہاں پر ایک فرزندے کراچی ہیں ان کا نام ہے فاروغ نسیم صاحب وہ بل کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ اور شبلی فراد صاحب ماہیے بیاء کی طرح تڑپ رہے ہیں کہ دیکھیں صحافی روز کہیں نہ کہیں مزارہ کرتے ہیں ہم نے بل تیار کر لیا ہے بل کو پارلیمنٹ میں لے کے آؤ تاکہ ہم کچھ اپنی فیس سیڈن کر سکیں کہ ہم جنرلس پروٹیکشن بل لیا ہے لیکن فرزندے نسیم صاحب کو کہیں سے کلیرنس کا انتظار ہے تو یہ میں نے کہا آج کراچی میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف یومیں صاحب نایا بہت تنقید بھی کرتے ہیں لیکن اس حکومت کے دو وزیروں نے جنرلس پروٹیکشن بل کا ڈرامت تیار کر لیا تمام سٹیک ہولڈرز کو اتناک میں لے کے لیکن اس بل کو اسی حکومت کے ایک اور وزیر جناب فروغ نسیم صاحب میں وہ اس کو فساد بیکھے ہوئے ہیں اور اب پتہ نہیں کہاں سے کلیرنس آئے گی تو لہذا اس پلیٹ فارم سے ہم مطالبہ کرتے ہیں لا منسٹری سے کہ وہ بل جو آگے کی حکومت کی دو منسٹریوں نے تیار کر کے آپ کو بیجائے خدارہ اس کو آگے بیجائے اور وہ بہت سے سہاتھی جو ہیں کراچی کے بھی اسلام آباد کے بھی لاہور کے بھی ان پر آج کل پچھلے دو آئی سال میں پیکا کانون استعمال کیا جا رہا ہے یہ کانون بھی جو ہے جو گسلم لیگ نون کی حکومت نے تیار کیا تھا اور ان کو بہت سمجھا ہے تھا بہت گزارش کی تھی کہ یہ کانون نہ لے کیا ہے اس کو صحابیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو یہ پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ جو ہے جو گسلم لیگ نون کی حکومت لے کیا ہے تھی اس کانون کے تحت اب تک ایف آئی اے پچاس سے زائر مقدمات قائم کر چکی ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جس سہادی کی ٹویٹ بری لگے جس کا آرٹیکل برا لگے جس کا پروگرام برا لگے بس اس کے خلاف ایک ایف آئی اے مقدمہ قائم کر دیتی ہے اور پھر اس کو وہ عدالتوں میں گسیڑتے ہیں اور ابھی تک کوئی ایک مقدمہ بھی جو ہے ایف آئی اے وہ ثابت نہیں کر سکی کہ وہ مقدمہ درست تھا تو لہٰذا یہ قانون جو ہے اس میں آہ ترمیم کی ضرورت ہے اور آرٹیکل نائنٹین کا بہت ذکر ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آئین میں جو آرٹیکل نائنٹین ہے یہ ازادی صحافت کی زمانت ہے یہ آرٹیکل جو ہے یہ ازادی صحافت کی ایک مشروع زمانت ہے یہ آرٹیکل جو ہے اس کے اندر ازادی صحافت پر پانچ چھ پابندیاں موجود ہیں آپ اس کو گوھر سے پڑھیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آپ انڈیسنٹ آہ بات نہیں کر سکتے آپ بیسنٹی کی کیا تعریف ہے کوئی تعریف نہیں ہے اسی طرح دیفینس آف پاکستان کے نام پر وہ سے آپ آہ آپ پر پابندیاں لگ سکتی ہیں اور اسی طرح آہ نشات ثانیہ جو ہے اس کے اسلام کے نشات ثانیہ کے خلاف گفتگو نہیں کر سکتے تو یہ وہ چیزیں جو ہے ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں جس کے تحت بہت سے مقدمات قائم ہوتے ہیں لہذا اس پر بھی پارلیمنٹ جو ہے اس کو ڈیویٹ کرنی چاہیے اور جو ہماری آپوزیشن پارٹی ہیں ان کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے اور آخر میں میں آہ کنفیڈریشن بہنی بات جو اس پر زیادہ زور دوں گا آج کا جو سیمینار ہے اس میں کوئی آپ اس پر قرارداد منظور کریں کوئی سٹریٹیجی اختیار کریں ایک کمیٹی بنائیں وہ کنفیڈریشن جو ہے وہ بنائے ایک کنفیڈریشن ہونی چاہیے تمام پاکستان میں جو محنت کش ہیں ان کی کنفیڈریشن ہونی چاہیے سیول سوسائیٹی میند کش صحافی تنظیمیں سب کٹے ہو جائیں برنہ جو شبلی فراز صاحب کے والد احمد فراز صاحب جو ہے یہ ویسے تو میں نے توہین کر دی احمد فراز صاحب کی کہ ان کو انفیڈریشن منسٹر لیکن ایک آج کل جو ہے وہ بات کہنے کے لیے آپ کو کچھ تھوڑی سی گستاخی بھی کرنی بڑتی ہے تو اگر جیسا بالکل صحیح کہا کرامت صاحب نے کہ اگر آپ نے اتحاد قائم نہ کیا تو پھر آہستہ آہستہ آہزوں کو خاموش کر دیا جائے گا اور اب کوئی احمد فراز نہیں ہے جو یہ کہے کہ جب کال پڑا آہزوں کا پھر کس پر سن اٹھاؤگے اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے درجاؤ گے لیکن مجھے امید ہے کہ ہم ضرور اکٹھے ہوگے اور ہماری سٹرگل کامیاب ضرور ہوگی آج کا یہ اجتماع آپ کا سیمینار جو ہے یہ امید کی ایک کرن ہے اور یہ مجھے یاد دلا رہا ہے وہ زمانہ دوہزار سات کا جب پرویز مشرب نے پہنی تھی ہم ٹی وی سکرین پہ نہیں آتے تھے ہم روڈ شوز کرتے تھے پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری تھے مظہر باہ صاحب تو ہم سرگو پہ کیپٹل ٹاک کیا کرتے تھے اور ہر دوسرے شو میں عمران خان صاحب موجود ہوتے تھے مکہ لہران لگا تھے وہ کہتے تھے جب میں وزیراعظم بنوں گا تو پاکستان میں میڈیا آزاد ہوگا تو اس زمانے میں ہم نے حبیب جانب صاحب کے کچھ اشار کو اپنا نعرہ بنا لیا تھا اور پرویز مشرب جب وہ اشار سنتا تھا تو اس کا خون کھولتا تھا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا اور پھر وہ حبیب جانب صاحب کے جو اشار تھے وہ حقیقت بنے اور مجھے امید ہے یقین ہے الفاظ دوبارہ حقیقت بنیں گے جانب صاحب میں وہ کراچی پریس کلاب کے لائف ممبر تھے چابرہ صاحب ان کو وہ ممبر شک دی تھی اور سٹرگل کے زمانے میں جانب صاحب نے اسی پریس کلاب میں یہ کہا تھا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا تباہ سکے گا کوئی ضربتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا میں تلو ہونے والا تو غروب ہونے والا تو غروب ہونے والا بہت شکریہ